آج پوری دنیا مل کر کے ہمارے ایمان اور عقیدے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے ہمارے دشمن نہیں اگر ہم ان کی پیروی کرنے لگیں تو آج ہی ساری دنیا کے جو اسلام کے دشمن ہے وہ ہمیں اپنے سینے سے لگانے کے لئے تیار ہیں لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ دشمن جو ہے ہمارے نہیں بلکہ ہمارے ایمان کے ہیں ہمارے عقیدے کے ہیں ہمارے عامال کے ہیں تو عزیزانی ملت اسلامیہ ہمیں ایسے میں کیا کرنا ہے ہمارے عامال ہمارے عقیدوں کو نہیں بچا سکتا ہمارا پیسہ ہمارے عقیدوں کو نہیں بچا سکتا ہماری اونچ اونچی کے بلڈگیں ہماری ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتی ہماری دولت یہ ہماری ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتی ہاں ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ایمان کی بھی حفاظت کر سکتی ہے ہمارے عقیدے کی بھی حفاظت کر سکتی ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ وہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ وہ علمِ دین کی دولت ہے جو ہمارے ایمان کی بھی محافظ ہے ہمارے عقیدے کی بھی محافظ ہے تو میں یہ چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں اس علم کے بارے مت اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے بلکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے واللہ دین اوت العلم درجات اللہ علم والوں کے درجے بلند فرماتا ہے کتنے درجے بلند فرماتا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اور اللہ نے تو ہمیں ایسی کتاب عطا فرماتا ہے سبحان اللہ ایسی کتاب عطا فرمائی ہے کہ اگر ہم اسے محبت کے ساتھ دیکھیں تب بھی اللہ سبا عطا فرماتا ہے اسے محبت کے ساتھ بوسا دے تب بھی اللہ ہمیں سبا عطا فرماتا ہے اور اسے اپنی آنکھوں سے لگائے اللہ اس پر بھی سبا عطا فرماتا ہے اور جو اس کتاب کو حفظ کر لیتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو میرے عزیزو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حفظ القرآن وعمل بما فیہ البسا والدہ حضرات محترم دنیا میں اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں دنیا میں اور بھی بہت سارے دین ہیں لیکن کسی بھی دین کے اندر کسی کتاب کی ایسی عزمت آپ کو نہیں ملے گی جیسی عزمت کے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو عطا فرمائی ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کو معمولی کتاب نہ جانو بلکہ اس قرآن کا عالم یہ ہے جو اسے حفظ کر لیتا ہے بغیر دیکھے یاد کر لیتا ہے اور اس قرآن کے مطابق دنیا میں رہ کر کے زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر کل قیامت کے دن اتنا بڑا فضل فرمائے گا کہ اس کے والدین کو ایک ایسا تاج عطا فرمائے گا کہ قیامت کے روز اس کی روشنی چاند اور سورت سے زیادہ ہو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے یہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کسی دنیا دار کا یہ کلام نہیں ہے کسی دنیا دار کا کلام نہیں ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے یہ ان حفاظ اکرام کے مطالق میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو قرآن پاک کو حفظ کرے گا اور قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا تو اللہ رب العزت اس پر تو فضل فرمائے گا ہے لیکن اس کے والدین پر اتنا بڑا کرم فرمائے گا کہ کل خیامت کے دن ایسا تاج پہنائے جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہو قرآن پاک کے اجاز ہے یہ بتائیے دنیا میں انسان کتنی بڑی ڈگری حاصل کر لے چاہے وہ ڈی ایم بن جائے ایش ڈی ایم بن جائے کتنا بڑا ڈاکٹر بن جائے کتنا بڑا پروفیسر بن جائے لیکن قرآن پاک کے اندر ان لوگوں کی تعریف میں ایک لفظ آپ کو نہیں لے قرآن پاک کے اندر عظمت بتائی گئی حفاظ اکرام کی قرآن پاک کے اندر فضیلت بیان کی گئی علماء ربانین کی علماء حقا کی اور یہ بتایا گیا کہ ان کو معمولی نہ سمجھو بلکہ تم یہ کہتے ہو کہ ماسٹر بہتر ہے تم کہتے ہو ڈاکٹر بہتر ہے تم کہتے ہو انجینئر بہتر ہے تم کہتے ہو کون ہے بہتر وہ نہیں جس کے پاس پیسہ ہو بلکہ بہتر وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین سیکھا اور اس کے رسول کے دکھانے میں سکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھا ہے اور قرآن سکھا ہے عزیز آنے ملت اسلامیہ جو قرآن سیکھتے ہیں وہ بہتر ہیں اور جو قرآن سکھاتے ہیں وہ بھی بہتر ہیں بہتر بننا ہے اگر ہمیں عظمت والا بننا ہے اگر ہمیں عزت والا بننا ہے اگر ہمیں فضیلت والا بننا ہے تو اس کے لئے ہمیں مال اور دولت جمع کرنے یہ ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کے لئے ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے قرآن پڑھانے کی ضرورت ہے ہے کہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور عزیزانِ ملتِ اسلامیہ آج ہمارا عالم یہ ہے ہم یہ کہتے ہیں مولانا بن کے کیا ملے گا حافظ بن کے کیا ملے گا لیکن عزیزانِ ملتِ اسلامیہ سنئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے میرے آقے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو ان طالب علموں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے ان علماء دین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے تو سنو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ چاہے کتنا ہی بڑا امیر قبرستان سے گزر جائے لیکن قبر والوں کے سکون نہیں پہنچ سکتا چاہے کتنا ہی بڑا دولت مند قبرستان سے گزر جائے لیکن قبر کے مردوں کو راحت اور سکون نہیں پہنچ سکتا مگر قسم خدا کی قربان جائیے ان طالب علموں کی عظمت پر ان کی فضیلتوں پر کہ اگر یہ قبرستان سے گزر جائے تو اللہ رب العزت قبر والوں سے چالیس دن کا عذاب دور فرما دیتا ہے یہ علم دین سیکھنے والوں کی عظمت ہے آپ حضرات کہاں جا رہے ہیں بتائیے کتنی غلط بات ہے آپ حضرات اٹھ کے جا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محفل ہے یہ یہاں اٹھ کر کے نہیں بلکہ اٹھ کر کے یہاں آنا چاہیے جو حضرات اپنے اپنے بستروں پر آرام کر رہے ہیں انہیں آنا چاہیے میرے عزیزوں یہ محفلیں تو مقدر والوں کو ملتی ہیں یہ محفلیں مقدر والوں کو ملتی ہیں یہ تو اللہ کا فضل اور احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننا کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا ہے اللہ نے ہمیں چنا ہے ہم اپنے مقدر پر جتنا ناز کرنا اٹھ کر جانے ہی ضرورت نہیں ہے بلکہ سننے کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے میرے عزیزوں یہی سننے کل قیامت کے دن کام آ جائے اور اللہ ہماری اسی پر بخشش فرما ہے کہ نہیں ہے اور ہے کہ نہیں ہے یہ لیکن ہم اٹھوٹ کر بھاگ رہے ہیں بھاگنے ہی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہاں آنے کی ضرورت ہے اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آج لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ان مدرسوں نے کیا دیا ان علماء نے کیا دیا ہے تو میرے عزیزوں میں آپ کو بتاتا ہوں بو علی سینہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے قابل آدمی ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی القانون یہ ہنفی مذہب یہ تھے بو علی سینہ بہت بڑے اور بہت قابل آدمی ہیں عزیزان ملت اسلامی آپ نے القانون نام سے کتاب لکھی اور اس کتاب کو دو حصہ میں ڈبائٹ فرمایا سارے لوگ بیٹھ جائیے بھئی سارے لوگ بیٹھ جائیے بھئی بیٹھ جائیے مفتی صاحب کو آنے دو کوئی اٹھ کے نہیں بھاگے گا مفتی صاحب کے پاس کوئی نہیں آئے گا مفتی صاحب کو پریشان کوئی نہیں کرے گا سیدھے سٹیس پہ آنے دو آنے دو آنے دو نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ علی حضرت علماء اہل سنت حضرت علماء مفتی قلفام رضا رامپوری نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء مفتی بیٹھ جائیے ماشاءاللہ دیکھئے خطیبِ ہندوستان حضرت علماء مولانا مفتی قلفام صاحب قبلہ رامپوری پوری شانِ خطابت کے ساتھ ممبرِ رسول پر جلوہ فروز ہو چکے ہیں یہ حضرت کی محبتیں ہیں اور بڑی محبت کرتے ہیں کہ میں جب بھی حضرت کو فون کرتا ہوں الحمدللہ اپنی محبتوں سے نوازتے ہیں اور فوراں تاریخ نوٹ فرما لیتے ہیں یہ حضرت کی محبتیں ہیں عقیدتیں ہیں اللہ ان محبتوں کے رشتوں کو سلامت رکھے اور مفتی صاحب قبلہ کی عمر میں برکت اعتا فرمائے پوری دنیا کے اندر حضرت کی تقریرہ سنی جاتی ہے پورے ہندوستان کا دورہ کرتے ہیں مسئلہ کے آلہ حضرت کا پرچپ بلد کرتے ہیں تو میرے تقریر کے بعد مکمل خطاب مفتی صاحب قبلہ کا آپ کو سماعت کرنا ہے بس پندرہ بیس منٹ کے لیے میں آپ حضرت کے سامنے حاضر ہوں اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا آپ حضرت سننے سننے کا ماحول بنائیں اب مفتی صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں آپ حضرت کے چہرے کی زیارت کیجئے اور میری تقریر سنیے بہت جلد میں اپنی تقریر کو سمیٹ رہا ہوں عزیز آنی ملت اسلامیہ آپ حضرت علم دین کی اہمیت اور عظمت کو سمجھئے قرآن نے ہمیں کیا دیا ہے آج اس کو سمجھائیں آج لوگ بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں مولاناوں نے ہمیں کیا دیا اور قرآن سے کیا ملا سب کچھ سائنس ہی سمجھ رکھا ہے لوگوں نے کہا سائنس کی بنا پر دنیا قائم ہے اور سائنس ہی ہماری رہنمائی کر رہا ہے عزیز آنی ملت اسلامیہ ایسا بالکل نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کل بھی قرآن ہماری رہنمائی کر رہا تھا آج بھی ہماری رہنمائی کر رہا ہے اور صبح قیامت تک قرآن ہماری رہنمائی کرتا رہے گا اور حضرات مہترم سائنس کو بھی اگر وجود بخشا ہے تو وہ کسی اور نہ نہیں بلکہ قرآن پاک نہ وجود بخشا ہے سائنس کو وجود بخشنے والی کتاب کون ہے قرآن کریم ہے تاریخ گواہ ہے جب تک دنیا میں قرآن نہیں آیا تھا اس وقت ترقی کا نام نشان نہیں تھا لوگ اندھیروں میں زندگی گزارتے تھے لوگ گدھوں پر سفر کرتے تھے لیکن حضرات مہترم جب قرآن اس دنیا میں آیا چاروں طرف نور پھیل گیا آج جو آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف ترقی ہے لوگ ہوائی جاز کا سفر کر رہے ہیں فلائٹوں کا سفر کر رہے ہیں اس کے پیچھے ترقی اگر کسی نے دی ہے تو قرآن پاک نے یہ ترقی دی ہے قرآن پاک نے اجالوں کا سفر کرایا ہے بلکہ لوگ تاریخوں میں زندگی گزار رہے ہیں تو عزیزہ نے ملت اسلام یہ دیکھیں بو علی سینہ نے ایک کتاب لکھی القانون نامی اور اس کتاب کو دو حصہ میں ڈوائٹ فرمایا ایک حصہ ڈاکٹری کے تعلق سے لکھا میڈیکل کے تعلق سے اور دوسرا حصہ اس کا انجینئرین کے تعلق سے لکھا حضرات مہترم اتنی مشہور معروف کتاب بلکہ ترقی کے نام پر امم الكتاب اس کو کہا جا سکتا ہے تمام ڈاکٹر اسی کتاب کی دین ہے تمام انجینئرین اور دنیا کے اندر جو پائے جاتے ہیں وہ اسی کتاب کی دین ہے حضرات مہترم آپ علیگر جائیں گے یونیورسٹی کی مین گیٹ پر لکھا ہوا ہے القانون اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے ابو علی سینہ یہ مسلمانوں کی محنتیں ہیں یہ مسلمانوں کی قربانیاں ہیں کہ اگر یونیورسٹیوں کو وجود بخشا ہے تو مسلمانوں کی ذات نے بخشا ہے عزیزہ نے ملت اسلامیہ ان کو ترقی کی راہیں دکھائی ہیں تو مسلمانوں کی قربانیاں نے دکھائی ہیں حضرت ابو علی سینہ سے پہنچا گیا کہ حضور آپ نے اتنی مشہور کتاب لکھی ہے اتنی اہم کتاب لکھی ہے کہ امریکہ والے اس کو اپنی یونیورسٹیز میں چلانے کیلئے مجبور ہیں آپ سے پہنچا گیا یہ کتاب کس کتاب سے لکھی گیا اس کتاب کو کس کتاب سے لکھا گیا ہے کہاں کہاں سے یہ مضمون جمع کیے گئے ہیں تو عزیز آنے ملت اسلامیہ حضرت ابو علی سینہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے رامیان سے اس کتاب کو لکھا ہے یا میں نے سیتہ سے اس کتاب کو لکھا ہے یا میں نے وائبل سے اس کتاب کو لکھا ہے بلکہ حضرت ابو علی سینہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو ہم مسلمان ہیں مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں اللہ نے ہمیں ایسی کتاب عطا فرمائی ہے جس کے بارے میں خود قرآن پاک کہتا ہے میرے رب نے فرمایا قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن کے اندر اللہ نے تمام چیزوں کو وضاحت کے تاتھ بیان فرمایا ہے اللہ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے یہ قرآن ہے بو علی سینہ کہتے ہیں اے لوگوں میں نے اس القانون کو کسی اور سے نہیں بلکہ قرآن کریم کی روشنی میں لکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی ڈاکٹر آج پائے جاتے ہیں اسی القانون کا جو ہے تمام محنت اور مشقت ہیں اسی القانون کا جب سب یہ صلاح ہے تو حضرات ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس قرآن کو پڑھیں ایک کتاب سے پوری دنیا کے اندر ڈاکٹر اور ماسٹر انجینئر پیدا ہو گئے لیکن اس قرآن سے آج ہم مو مولے بیٹھے ہیں آج ہم دوسروں کے محتاج ہیں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس میں تمام چیزوں کا واضح بیان ہے ہر چیز کو پلکل مفصل طور پر بیان کر دیا گیا ہے لیکن آج کا عالم کیا ہے اگر علمیدین حاصل کرتے ہیں تو غریبوں کے بچے امیروں کے بچے تو بڑے بڑے آلی اسکولوں میں پڑھنے جاتے ہیں بڑے بڑے آلی شان اسکولوں میں مندرس کے نام پہ ہمارے پاس مندرسوں کو چندہ دینے سے ہم قاسر ہیں میرے عزیزوں یہی تو مندرسے ہیں جو ہمیں اچھا مفتی دیتے ہیں یہی مندرسے ہیں جو ہمیں ایک اچھا امام دیتے ہیں اس لیے ضرورت ہے آج ان مندرسوں پہ ہم اپنا پیسہ خرچ کریں اس لیے کہ یہی مندرسے مستقبل میں ہماری ایمان کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب بنیں گے لیکن آج ہم ان مدارس اسلامیہ سے مو موڑے ہو رہے ہیں تو عزیز آنی ملت اسلامیہ ہمیں مو موڑنا کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں ان پر پیسہ خرچ کر کے اور ان سے دین پھیلانے کی آج لوگ دین کو مٹانے میں لگے ہیں لیکن یہ مدرسے ہیں جہاں سے دین پھیل لہا ہے دین کی روشنی پھیل لہی ہے عزیز آنی ملت اسلامیہ دیکھئے اس قرآن کا کیا اعجاز ہے صرف پانچ منٹ کے اندر اپنے بات ختم کر رہا ہوں قرآن پاک کا کیا اعجاز ہے عزیز آنی ملت اسلامیہ انیس سو اٹھانوے کی بات ہے کہ ایک بہت بڑے عیسائی ڈاکٹر تھے ڈاکٹر موریس بکائے ڈاکٹر موریس بکائے بہت بڑے عیسائی تھے عیسائی ڈاکٹر تھے یہ اور آپ اپنے وقت کے بہت ماہر شخص تھے آپ ایک انیورسٹی میں پروفیسر تھے لیکن انیورسٹی نے ذمہ داری دی کہ آپ بچوں کو نہیں پڑھائیں گے بلکہ آپ دریائے نیل کے پانی پر تحقیق کریں گے کہ یہ پانی کونسی کھیتی کے لیے اور کونسی زمین کے لیے مفید ہے سمجھ رہا کونسی زمین کے لیے مفید ہے عزیز آنی ملت اسلامیہ ڈاکٹر موریز بکائے نے دریائے نیل پر ریسرچ شروع کر دی اور ریسرچ کے دوران آپ کو ایک لاش نظر آئی آپ نے اس لاش کو باہر نکالا باہر نکالنے کے بعد جب دیکھا کہ یہ لاش تو بہت پرانی لاش ہے اس لاش پر جب تحقیق کی گئی جب ریسرچ کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ سو دو سو سال پرانی نہیں بلکہ بتیس سو سال پرانی لاش ہے بتیس سو سال پرانی ڈاکٹر موریز بکائے پریشان ہے حیران ہے معاملہ کیا ہے جو ہے سمندر کے جانوروں نے اسے نہیں کھایا مچھلیوں نے اسے نہیں کھایا پڑے پڑے جانور ہیں انہوں نے اسے نہیں کھایا اور پانی نے اسے نہیں گلائے کس کی لاش ہے وجہ کیا ہے کیسے پتہ چلا گا اس لاش کا لیکن حضرات وہ عیسائی تھے انہوں نے سب سے پہلے بائبل اٹھائی بائبل اٹھائی اس میں بائبل ماہوں نے صرف اتنا ملا کہ اللہ نے دریائے نیل میں فیران کو غرق کیا لیکن یہ پتہ نہیں چلا فیران کو غرق کیا مگر یہ فیران ہی کھلاشی کیسے اب دیکھیں حضرات محترم ڈاکٹر موریز بکائے پھر قرآن پاک کی طرف بڑے قرآن پاک کی طرف بڑے انہوں نے بتایا گیا کہ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے تیبیان اللہ کل نشائی آئے لوگو جب سارے راستے بند ہو جائیں جب سارا علم دم توڑ جائے تو اس وقت تم قرآن پاک کی طرف آ جاؤ قرآن پاک تمہاری رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے گا تمہاری اسلا کرتا ہوا نظر آئے گا تمہیں ہدایت کی منزل پر لاتا ہوا نظر آئے گا ڈاکٹر موریز بکائے نے قرآن پاک کو پڑا لیکن سمجھ نہیں پائے اس لیے کہ جو پہلی بار پڑے وہ کیا سمجھ پائے آپ عرب گئے مصر گئے وہاں جا کر کے اس قرآن پاک کو سمجھا تو بتایا گیا سورہ یونس بغیرہ پڑو اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جو ہے فیرون کی لاش کو اس لیے باقی رکھا تاکہ آئنے والے لوگ اس کی لاش سے عبرت حاصل کریں کہ اللہ رب بلیزت ظالموں کا یہی ہے جانت حضرات محترم جب ڈاکٹر موریز بکائے نے قرآن کی سائیت کو پڑھا آیت کو پڑھنے کے بعد آپ اپنی زبان سے جو حقانیت کے اظہار کرتے ہیں وہ بائی بل نہیں کرتے ہیں وہ کسی اور کتاب پر نہیں کرتے ہیں بلکہ ڈاکٹر موریز بکائے آپ فرماتے ہیں کہ میں جس قرآن کو یہ کہتا تھا کہ یہ آسمانی کتاب نہیں ہے جب تمام راستے بند ہو گئے تو اسی قرآن نے میری ہدایت فرمائی اور میں اللہ کو گوہ بنا کر کہتا ہوں کہ کسی دنیا دار کا کلام نہیں بلکہ خود خالق کائنات کا کلام ڈاکٹر موریز بکائے نے صرف اتنا نہیں کہا بلکہ آپ نے فرمایا میں آج اس قرآن کو صرف حق نہیں مانتا بلکہ اس قرآن کو حق ماننے کے ساتھ ساتھ اس قرآن پر بھی ایمان لاتا ہوں اور قرآن جس نے نازل فرمایا ہے اس رب پر بھی ایمان لاتا ہوں اور اس قرآن کی حقاریت پر بھی ایمان لاتا ہوں اور کلمہ پل کر کے اسلام کے آگوش میں داخل کریں میرے عزیزوں یہ ہے قرآن پڑے پڑے ڈاکٹر نے اس سے ایمان حاصل کیا ہے پڑے 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 لکھوانے اس سے نایت حاصل کی ہے لیکن آج ہم اس کو بند کر بیٹھ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ہم دردر کی ٹھوک رکھا رہے ہیں کاش ہم نے اس قرآن کو پڑا ہوتا اس کو سمجھا ہوتا تو آج ترقی ہمارے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آتی ہے آج ترقی سے جو ہم پیچھے ہیں صرف اسی وجہ سے پیچھے ہیں کہ ہم نے قرآن کا ساتھ چھوڑ دیا ہے ہم نے قرآن کو بند کر دیا ہے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے تو عزیز آنے ملت اسلامیہ آپ مدارس کے ساتھ دیجئے اور اس پیسہ کھرچ کیجئے اور مدارسوں میں عالی تعلیم کرائیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے عالم دین بنائیے انشاءاللہ مستقبل میں یہی بچے ہماری ہدایت کرتے ہو نظر آئیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ مدعا ہے مولا کریم ہم سبوں کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے استغفراللہ ربی من کلن دنبئی تبو علیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما توفیق الا باللہ